اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن پیش کیا جا رہا ہے آج سورہ عراف کا آغاز ہو رہا ہے آیت ایک تا تینٹالیس کی تلاوت کی جائے گی ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی قرآن کریم کی تلاوت کیلئے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لئے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز معروف فالمدین حضرت علامہ مفتی محمد آمیر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین محترم آئیے تلاوت قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں آغاز فرما رہے ہیں قاری نومان نیمی بسم اللہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامیم صاد میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان وردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے الیف لامیم صاد یہ عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے سو آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے اتبعو ما انزل ایلیکم من ربکم وَلَا تَتَّبِعُونَ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اے لوگو اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو وَكَمْ مِنْ قُرْيَةِ الْأَهْلَكْنَا هَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاكَاً اَوْلْقُعَاءِ الْمِونَ اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا پس ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت آیا یا جس وقت وہ دوپہر کو سو رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ يَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا آقَالُوا إِنَّا كُنَّا غَلِبِينَ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو اس وقت ان کی یہی چیخ و پکار تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِنَا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ پس ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے فَلَنَقُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَائِمِينَ پھر ہم خود کامل علم کے ساتھ ان کے تمام احوال بیان کریں گے ہم غائب تو نہیں تھے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ فَمَا فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَمُ الْمُفْلِحُونَ اور اس دن آمال کا وزن کرنا برحق ہے پس جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہی کامیاب ہیں وَمَنْ خَبْقَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَغْلِمُونَ اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے تو وہی اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں کیونکہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور ہم نے تم کو زمین پر قابض کر دیا اور تمہارے لئے اس زمین میں اسباب زیست فراہم کیے مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَلَقَدْ اِسْجُدُونَ آدَمَ فَسَجَدُونَ اِلَّا اِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْا مَرْتُكُمْ قَالَ أَنَا خَيْرٍ مِّنْهُ خَلَقَتَ لِي مِّن نَّارِي وَخَلَقَتَهُ مِّن طُئِينَ فرمایا تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے قَالَ فَاهْبِطَ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَا تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْئِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ فرمایا تُو یہاں سے اتر تجھے یہاں گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے سو نکل جا بے شک تُو زلیل ہونے والوں میں سے ہے قَالَ عَوِذِّي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونُ اس نے کہا مجھے اس دن تک کی محلت دے جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُحَرِينَ فرمایا بے شک تُو محلت پانے والوں میں سے ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَ لِي لَأَقْعُدَنَّ لَمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اس نے کہا قسم اس بات کی کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی تیری سراتِ مستقیم پر ضرور لوگوں کی گھات میں بیٹھا رہوں گا اُمَّ لَا تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ عَيْبَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا لَا تَجِدْوَ اَكْسَرًا وَمْ شَاکِرِينَ پھر میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا اور تُو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا قَالَ خُرُجَ مِنْهَا مَلْقُومَ مَنْ مَدَحُورَ لَمَا تَبِعَتَ مِنْهُمْ لَأَلَّا فرمایا یہاں سے زلیل اور دھدکارہ ہوا ہو کر نکل جا البتہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا وَيَا آدَمُ اسْقُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَقُلَا مِنْ حَيْسُ شِرْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْخَلِمِينَ اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو سو جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ اور قصداً اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فَوَسْوَسَلَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا وَقَالَ مَانَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ پھر دونوں کی دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ انجام کار ان دونوں کی جو شرم گاہیں ان سے چھپائی ہوئی تھی ان کو ظاہر کر دے اور اس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تم کو صرف اس لیے رکا ہے کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ وَقَالَ سَمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِّنَا الْنَّا عُصِحِينَ اور اس نے ان سے قسم کھا کر کہا بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں فَدَلَّا عُمَا بِغْرِورِ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا وَيَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقٍ جَنَّةً وَنَادَاهُمَا رَبْنُهُمَا فَا أَلَمْ أَنْحَكُمَا عَانَتِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْخَانَ لَكُمَا عَدُّ الْمُرِينَ پھر فریب سے انہیں اپنی طرف جھکا لیا پس جب انہوں نے اس درخ سے چکھا تو ان کی شرم گاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے اور ان کے رب نے ان سے پکار کر فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخ سے منع نہیں کیا تھا اور تم دونوں سے یہ نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَغْحَمْنَا لَنَبُونَا مِنَ الْخَاسِلِينَ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے قَالَ لِكُمْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدْعٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ مِلَا حِیدٍ فرمایا اترو تم میں سے باز باز کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْ هَا تُفْرَجُونَ فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزاروگے اور اسی زمین میں مروگے اور اسی زمین سے قیامت کے دن نکالے جاؤگے یا بنی آدم قد رضا زلزا علیکم لباس جی واری سواتكم وریشا و لباس استقوى ذالک خیرون ذالک من آیات اللہ لعلہم يذکرون اے اولاد آدم بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور وہ تمہاری زینت بھی ہے اور تقوی کا لباس وہی سب سے بہتر لباس ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یا بنی آدم لا یفتنن لكم الشیطان کما اخرج ابويكم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیوریهما سواتهما انہو یراكم هو وقبیلو من حیث لا ترونه اِنَّا جَعُلْنَا الشَّيْعَطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُبْنِنُونَ اے اولاد آدم کہیں شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح وہ تمہارے ماں باپ کے جنت سے خراج کا سبب بنا تھا اور ان کے لباس اترنے کا سبب بنا تھا تاکہ انجام کار وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِنَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ اَمَرَنَا بِهِنَّا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان ہی کاموں پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور ہمیں اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے آپ کہیے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منصوب کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْقِسْتَ وَأَقِيمُوا جُوہَكُمْ عِنْعَادَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدْعَدَوْهُمْ مُخْلِصِينَ لَمُ الدِّينِ آپ کہیے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اے لوگو ہر نماز کے وقت اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرو جس طرح اس نے تم کو ابتدان پیدا کیا ہے اسی طرح تم لوٹو گے ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گروہ گمراہی پر ڈٹا رہا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا کارساز بنا لیا اور ان کا یہ زعوم ہے کہ وہی ہدایتی آفتہ ہیں اے اولاد آدم ہر عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچ نہ کرو بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا قل من حرم زینہ اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی لیلذین آمنوا کو آپ کہیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خصوصاً انہی کے لیے ہیں ہم جاننے والے لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والعلم والبغی بغیر الحق وان تشتکو باللہ ایمان امن انزل بھی سلطانا وان تقولو على اللہ ما لا تطلمون آپ کہیے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ اور گناہ کو اور نہ حق زیادتی کو اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور یہ کہ تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے اور ہر قوم کے لیے ایک میاد مقرر ہے جب وہ میاد پوری ہو جائے گی تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکیں گے اور نہ ایک گھڑی آگے ہو سکیں گے اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں سو جو شخص اللہ سے ڈرا اور نیک ہو گیا تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فمن اولم لهم من افترى على اللہ کذبا او کذب بآیاته اولئے کینالون نصیب من الكتاب حتى اذا جایتهم رسولنا يتوفونون قالوا اینما كنتم تدعون من دون اللہ پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جو اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ پر بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے ان لوگوں کو کتاب کے مطابق ان کا حصہ ملتا رہے گا حتیٰ کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فریشتے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے تو وہ پوچھیں گے بتاؤ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے تھے وہ کہیں گے وہ سب ہم سے گم ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے قَالَ دَخُلُوا بِمِ اُمَمِنَا قَدْ خَلَتْ مِنَا قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْوَالْنِسِ فِي مِنَّارِ كُلْمَا دَخْلَتْ لَنَّةٌ لَعَلَتْ اُخْتَهَا حَدَّا اِذَا دَارَتْ وَفِيْنَا جَمِيرًا قَالَتْ اُخْرَامُ لِأُولَامُ رَبَّنَا اُولَاءِ اَضَلُمُونَ فَآتِهِمْ عَذَابًا دِعْفًا مِنَ الْمَارِ قَالَ لِكُلْ لِنَا دِعْفًا وَلَكِنْ لَا تَعْنَمُونَ اللہ فرمائے گا اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن اور انس داخل ہو چکے ہیں جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی جماعت پر لانت کرے گی حتیٰ کہ جب اس میں سب جماع ہو جائیں گے تو بعد والے پہلوں کے متعلق کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو انہوں نے گمراہ کیا تھا سو تو ان کو دگنا آگ کا عذاب دے اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے اور پہلے لوگ بعد والوں سے کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے سو عذاب کو چکھو اس سبب سے جو تم کرتے تھے اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَاسْتَبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ هَبْغَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَانَةَ حَتَّى يَلِدَى الْزَمَنُ فِي سَنِّ الْخِيَاقُ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا ان کے لیے اس وقت تک آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے یعنی سوراخ میں داخل ہو جائے اور ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں لَهُمْ مِنْ جَهَانَّمَ مِنْ هَدُمْ وَمِنْ فَوْقِهِمْ وَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِرْ ظَالِمِينَ ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑنا ہوگا اور ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَانِحَاتِ لَا نُكَلِّبُ نَبْسَنِ اللَّا عُسْعَامُ لَنَائِكَ عُسْحَامُ الجَنَّتِ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہیں ڈالتے وہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي سُرُونِهِ مِنْ مِنْ غِلِّنَا تَجْدِي مِنْ تَحْتِحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا حَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْنَا هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ اُسْرُ رَبِّنَا بِالْحَمْقَ وَنُودُوهَا تِلْقُ الْجَنَّةُ وَرِذُّوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ہم نے ان کے سینوں سے ایک دوسرے کے خلاف رنجش کو نکال دیا ہے ان کے نیچے دریا بہ رہے ہیں اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا اور اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم از خود یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے اور ان کو یہ ندا کی جائے گی کہ تم اپنے نیک عامال کی وجہ سے جنت کے وارث کیے گئے ہو حضرت محترم تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا جا رہا تھا آئیے ان آیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں اور میں ملتمیس ہوں حضرت اللہ محمد محمد آمر صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آراف اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناو اور مسلمانوں کو نصیت کرو یہاں پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس کی اہمیت اور عظمت کو دل میں باقاعدہ بٹھایا اور نبی کریم علیہ السلام کے توسط سے امت کے آئمہ علماء مبلغین وائزین کو بھی ایک تسلی اور ایک تشفی اور ایک نصیت پیش کی وہ یہ تھی کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے اس سے آپ کا جی بھر نہیں جانا چاہیے اس سے آپ کے دل میں حرج پیدا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کتاب سے آپ کو تسلی ملنی چاہیے یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر صداقت پائی جاتی ہے حقانیت پائی جاتی ہے اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے بتایا گیا ہے اس کا ایک ایک حرف ایک ایک بات حق اور سچ ہے لہٰذا آپ اس کتاب کو اس پر ایمان لانے کے بعد اس کی دعوت بے دھڑک پیش کر دو جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ ظاہر ہوگا ثابت ہوگا ایک حرف بھی اس سے آگے اور پیچھے نہیں ہوگا یعنی اس میں تیقن حاصل ہونا چاہیے کسی قسم کا شک و شبہ یا حرج اس کے حوالے سے دل میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفعو بھی حاضر کتاب اقوامن و یدعو بھی آخرین کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو عروج دیتا ہے ایک کو زوال دیتا ہے جو اس کتاب کو تھام لیتا ہے اس کو ترقی بلندی کامیابی عروج عظمت عطا کرتا ہے جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کو تباہی پسپائی غلامی محکومیتا دے دیتا ہے تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو آدمی تھام لے تو کامیابی اس کا مقدر پھر آگے فرمایا اس لیے بھی حرص پیدا نہ ہو تاں کہ آپ لوگوں کو دھرائیں اور نصیت کریں مبلغ وائز دعوت دینے والا جب تک دائی کونفیڈنٹ نہیں ہوگا اسے یقین اور تیقل حاصل نہیں ہوگا تب تک وہ دوسروں کو ایمان کی دعوت اور اس پہ عمل کی دعوت نہیں دے سکتا پہلے اس کے اندر یقین ہونا چاہیے تو حضور کے توسط سے علماء اور آئیمہ کو یہ پیغام یہ نصیت دی گئی پھر اس کے بعد فرمایا اتبیو ما انزلہ علیکہ میر ربکم ولا تتبیو من دونہی اولیاء کس کی اتباہ کرنی چاہیے اور کس کی نہیں کرنی چاہیے دو ٹوک فرما دیا فرما اتبیو ما انزلہ علیکم جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو ولا تتبیو من دونہی اولیاء اور جو اس کے علاوہ ہے اس کی پیروی مت کرو یعنی قرآن و حدیث کی اللہ اور رسول کی تو اتباہ کرنی چاہیے اور اللہ اور رسول کو چھوڑ کے جو اس کے خلاف دعوت دیتا ہے ہرگز اس کی اتباہ نہیں کرنی چاہیے کس کی بات ماننی چاہیے کس کی بات نہیں ماننی چاہیے دو ٹوک قرآن نے ہمیں یہ واضح الفاظ کے اندر بیان کر دیا کہ ہمیں کس کی اتباہ کرنی چاہیے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کلیلم ما تذکرون پھر بھی بہت کم لوگ ہیں جو نصیت پکڑتے ہیں ادھر بھٹکتے ہیں ادھر بھٹکتے ہیں ایک بات واضح سمجھا دی دو ٹوک کہہ دی گئی مگر نہیں سمجھتے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَم مِن قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْهُمْ قَائِلُونَ بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے پھر حلق کر دیا جب ہمارا عذاب آیا یا تو وہ رات کو اندھے پڑے ہوئے تھے یا پھر وہ دن میں قیلولہ کر رہے تھے آرام کر رہے تھے قائلون تو وہ یعنی کہ غافل تھے غفلت کی نیند میں تھے انہیں ہدایت دی گئی پیغمبر آئے دعوت دی گئی سمجھایا گیا موقع دیا گیا محلت دی گئی دلیل دی گئی برحان دی گئی نہیں مانے انکار کرتے رہے پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ان کو کوئی موقع نہ دیا گیا کوئی محلت ہی نہ دی گئی اور عذاب کے بعد کیا ہوا فَمَا كَعَنَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ جب وہ عذاب آنے لگا نا تب انہیں پتا چلا یہ تو ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر یعنی جب تک سمجھایا گیا نہیں مانتے تھے یہ سابقہ اقوام کی مثال دی جا رہی ہے کفار مکہ کو کیونکہ بھی این ہی وہی رویہ اس وقت عرب کے کفار کا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام انہیں دعوت دے رہے ہیں وہ اپنی اسی زد و رینات میں مبتلا ہے حضور علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں وہ انکار پہ انکار کیے جا رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا یہ بات درست نہیں ہے یہ غلط بات ہے یا آپ اپنی طرف سے گڑھ کے لائے ہو یہ ساری چیزیں جو جادو ہے سہر ہے فلاں ہیں یعنی اس طرح کے انکار اور حجت کرتے رہے مانتے نہیں رہے تو اللہ رب العزت نے ان کو ڈرانے کے لیے عبرت کے طور پر سابقہ اقوام کا حوالہ دیا اور پھر آئندہ کے لیے بھی بتایا فلا نسعلن اللذین ارسلہ الہم ولا نسعلن المرسلین کہ ہم بروز قیامت بھی ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بیجا گیا ان سے بھی سوال کریں گے عذاب دینے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا تمہیں دعوت ملی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا تمہیں دعوت دی گئی تھی حق کی طرف بلایا گیا تھا اور پھر رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے ان کو دعوت دی تھی کہ نہیں اور انہوں نے کیا رسپونس کیا یعنی جب ہمارے پاس ہدایت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے جب ہدایت مل رہی ہوتی ہے بروز قیامت اس رویہ کو اللہ رب العزت کوٹ کرے گا باقاعدہ پیش کرے گا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں اور فرمایا یہ جو وزن ہے قیامت کے دن یہ بالکل برحق ہے آمال نامیں تولے جائیں گے باقاعدہ ترازو ہوگا جس کے اندر نیکیاں تولی جائیں گی گناہ تولے جائیں گے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس کے پاس گناہ اور نیکیاں دونوں ہوں گی وزن اسی کے لئے ہوگا صرف نیکیاں ہیں تو پھر تو وہی بھاری ہوگا پلڑا جیسے انبیاء اکرام اولیاء اکرام اور اگر صرف گناہ ہے تو وہ تو گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا جیسے کفار البتہ ایک جماعت ایک طبقہ ایسا ہوگا جنہوں نے گناہ بھی کیوں گے نیکی بھی کیوں گی تو ان کے آمال نامیں کو باقاعدہ تولا جائے گا وزن کیا جائے گا اور اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا تو پھر مفلحون وہ کامیاب وہ نجات پا جائیں گے اور اگر وہ نیکیوں کا پلڑا خفیف رہا تو پھر ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے ناظرین بالخصوص آپ سے مخاطب ہوں کہ بروز قیامت آمال تولے جائیں گے آج جس طریقے سے ہم تجوریاں بھر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مال اور نوٹے اور جواہر سے اس طرازو کو بھرا جائے گا حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن نیکیاں تولی جائیں گی آج ایک انسان ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھٹکتا ہے بھاگتا ہے کثیر دولت جمع کرتا ہے وہ تو کیا اس کی نسلے بھی اگر کھالیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے وہ پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو اس کے کام نہیں آتی ہے اور بروز قیامت جس چیز کی اسے ضرورت ہے جو چیز اس کے آمال نامے میں اس کے پلڑے کو بھاری کریں گی اسے فکر ہی نہیں ہے جس طرح مال کے پیچھے آج دوڑ لگائی جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس ترازو میں نوٹے رکھی جائیں گی نیکیاں نہیں رکھی جائیں گی اتنی غفلت لیکن قرآن نے اس غفلت سے پردہ اٹھا دیا اور واضح طور پر کہہ دیا کہ اس دن آمال تولے جائیں گے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو نجات ہوگی ورنہ پھر پکڑ ہو جائے گی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری شکل گری کی تمہارے نقشے بنائے تصویر بنائی ایک بہترین صورت انسان کو دی صورتین میں کہا انسان کو ہم نے اپنی تخلیق کا شاکار بنایا احسن تقویم عطا فرمایا اس کو اتنا پرفیکشن کے ساتھ حسن کے ساتھ بنایا یہ اللہ رب العزت نے اس کا یہاں پر اجمالاً ذکر کیا اور فرمایا اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو بنایا تو کیا کہا ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سب ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا اللہ رب العزت نے پوچھا تجھے کس نے منا کیا تھا جب میں نے حکم دیا تھا جب میرا حکم موجود تھا تو کیوں نہیں کیا سجدہ تُو نے تو ابلیس نے کیا کیا اللہ رب العزت کو دلیل پیش کر دی وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا کہا دفع ہو جا نکل ادھر سے وہ دلیل دے رہا ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے جب میں حکم دے رہا ہوں اس نے اللہ کے حکم کے آگے دلیل پیش کی حجت پیش کی اور دلیل کیا پیش کی میں افضل ہوں یہ میں ہی تو اسے پسند نہیں ہے آج دنیا میں بھی آ کر اگر آپ دیکھو تو لوگ فضیلت ثابت کرنے کے لیے اپنی برطری اور دوسروں کی برائی پیش کرتے ہیں جب کسی کے بارے میں پوچھا جائے تو یہی طریقہ ہے فضیلت کا جو شیطان نے اپنایا تھا حالانکہ اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ فضیلت والا اللہ نے یہاں پہ ایک سوچ کا زاویہ تبدیل کر دیا فضیلت والا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فضیلت دے جو دوسروں کو برا اور خود کو بہتر تصور کرے وہ سب سے زلیل انسان ہیں قرآن نے باقاعدہ کہا کہ قال فحبت منا فما یکونو لکا انت تکبر فیہا فاقرج انکا من الساغرین اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں سے نکل تیرے جیسے جن کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے جو تکبر کرے جو بڑائی کے دعوے کرے جو بڑی دھنگے مارے اللہ رب العزت نے فرمایا وہی زلیل اور کم تر ہے یہ اللہ رب العزت نے بالکل زاویہ نگاہ چینج کر دیا اس مقام پہ شیطان نے کہا کہ قالا انظرنی الہ یومی یبعصون باری تعالی مجھے محلت دے قیامت کے دن تک کی میں آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا یعنی اس نے باقاعدہ اللہ کو چیلنج کیا کہ تو جسے فضیلت والا کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا کہ وہ اس فضیلت کا حق دار نہیں ہے اور آج تک وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے مسلسل ابن آدم کو اولاد آدم کو گناہ کر 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 کے گناہ کے وسوسے دے کر بھٹکا رہا ہے اور باقاعدہ سرات مستقیم پر بیٹھ کر ان کی ڈائریکشن کو چینج کر رہا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یا اللہ یہ اس فضیلت کے مستعق نہیں تھے مگر اللہ جانتا ہے کہ وہ جہاں کچھ بندے بھٹک رہے ہیں تو کچھ بندے اس کے خاص الخاص ہیں کیا بات؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے خاص الخاص لوگوں میں شامل فرمائے اس قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ بہت خوبصورت انداز میں مفتی محمد عامر صاحب نے تفسیر فرمائی ناظرین محترم آج آٹھویں پارے کی تلاوت پیش کی گئی سورہ آراف آیت ایک تا ترتالیس کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے لئے توشہ آخرت بنا دے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ